راہ تکتہ ہے شہر جانا سنو تم نے میرے پاپا کو دیکھا ہے نا سنیا نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے پوچھا تو از بات میں سر ہلاتے ہوئے میری نظروں میں اس کے پاپا کا وجیہ سراپا آن سمایا اور میرا انداز بلکل ایسا ہی تھا جیسے کسی اچھی اور خوبصورت چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو اپنے آپ آنکھوں میں ہلکی سی چمک اور ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہت آن ٹھہرتی ہے پھر میں نے سنیا کو دیکھا تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اسے ٹوک کر پوچھا ہاں کیا ہوا تمہارے پاپا کو جواب میں اس نے گہری سانس کھیجی پھر پوچھنے لگی تم نے دیکھا ہے نا انہیں ہاں بھئی دیکھا ہے دو تین بار تم نے ہی تو ملوایا تھا پہلی بار جب میں تمہارے گھر آئی تھی تو کیسے لگے تمہیں میری بات ابھی جاری تھی کہ اس نے سوال کر دیا بہت اچھے جینئس اتنے ہینڈسم سمارٹ مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں میں نے اس کے پاپا کی تعریف میں کہیں بخل سے کام نہیں لیا بے ساختہ اور برملا اظہار کرتے ہوئے میں ذرا نہیں جج کی اس لیے کہ وہ میری دوست تھی اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو حقیقتاً ایسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھے ماں کسی خیال کے تحت میں نے چونک کر پوچھا خیریت تمہارے پاپا کے بارے میں کسی نے غلط سلط کہا ہے کیا نہیں پھر تم اس سے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں اور وہ مسکرا کر بولی میں تمہاری رائے جاننا چاہتی تھی کیوں وہ میرا کیوں نظر انداز کر کے بڑے آرام سے پوچھنے لگی شادی کرو گی ان سے کیا میں سچ مچ اچھل پڑی پھر خیال آیا کہ شاید مزاق کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاپا سے ملنے کے بعد میں خود کئی بار اس سے مزاق میں کہہ چکی کہ انہیں ابھی بھی بہت اچھی لڑکی مل سکتی ہے اور غالباً بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے بس اسی خیال کے تحت میں نے مسنوعی آہ بھر کر کہا ہاں ہاں مجھے کہاں لفٹ کروائیں گے وہ اور وہ سمجھ گئی کہ میں اس کی بات کو مزاق سمجھ رہی ہوں یا مزاق میں اڑا رہی ہوں جب ہی فوراً بولی سنو میں مزاق نہیں کر رہی میں تھٹک کر اسے دیکھتی رہی پھر نظرے چورا کر دوسری طرف دیکھنے لگی صرف اسی لیے کہ کہیں میرے مو سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اس کے پاپا کے بارے میں ہو سکتی تھی اور یقیناً اسے بری لگتی جبکہ وہ میرے لیے نام کمکن تھا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ہر جائز ناجائز بات پر لبیک کہہ دوں سوبیا اس نے میرا بازو چھو کر دیرے سے پکارا تو بہت سمحل کر میں نے اسے دیکھا میری ناراضگی کے خیال سے وہ بہت خائف سی بیٹھی تھی تمہیں میری بات بری لگی تو میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اس نے کہا تو میں خزدن مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا پھر خدر توقف سے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو تمہارے پاپا شادی کرنا چاہتے ہیں میں نے زبردستی انہیں آمادہ کیا ہے وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے اس نے صاف گوئی سے بتایا پھر میرا مطلب ہے تم کیوں زبردستی کر رہی ہو اس لیے کہ میرے بعد وہ بالکل اکیلے ہو جائیں گے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ آ رہا ہے اور اس کا فلحال یہاں سیٹ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں یعنی شادی کر کے وہ مجھے کینیڈا لے جائے گا وہ سبب بتاتی ہوئی کہنے لگی اور مجھے وہاں ہر دم پاپا کی تنہائی کا خیال پریشان کرے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ شادی کر لیں کیا میں نے غلط سوچا ہے نہیں بلکل ٹھیک سوچا ہے تم نے میں نے ایمانداری اور غیر جانبداری سے کہا ان کی شادی ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن تمہیں میرا خیال کیوں آیا میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی سبیا یقین کرو جب میں نے پاپا کو شادی کے لیے آمادہ کیا اس وقت تک مجھے تمہارا خیال نہیں تھا وہ تو جب میں یہ سوچنے بیٹھی کہ تمہارے ساتھ مل کر پاپا کیلئے کوئی خاتون تلاش کروں تو میرا ذہن آپ ہی آپ تم میں الچ کر رہ گیا شاید اسی لیے کہ میں تمہاری پسند نہ پسند سے واقف ہوں اور تم اپنے آئیڈیل میں جو خوبیاں بتاتی ہو عمر سے خطہ نظر کیا میرے پاپا میں وہ سب خوبیاں نہیں ہیں ویسے عمر بھی آئیڈیل ہے 45 تم ایسے ہی لوگوں سے متاثر ہوتی ہو اس کا انداز مجھے خائل کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ بہت سیدھے سادھے انداز میں بتا رہی تھی وہ باتیں جو میں اکثر اس سے کہتی تھی اب وہ کہہ رہی تھی تو میں گمسم بیٹھی تھی وہ خاموش ہو کر کچھ دیر تک میری آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر کہنے لگی میرے خلوص اور میری دوستی پر شبہ نہیں کرنا سوبیاں میں نے جو سوچا کہہ دیا اور اب تم کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ ضرور لو میرا مطلب ہے کہ سوچنے کے بعد تم جو گالیاں مجھے دوگی وہ ان گالیوں سے نسبتاً ہلکی ہوں گی جو ابھی تمہارے ہوتوں سے نکلنے کو بے خرار ہیں مجھے بے ساختہ ہسی آگئی تم اللو کی بس 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 باقی بعد میں وہ کہتی ہوئی سیویو کی سیڑھیاں پھلان کر لہروں کے تاکوب میں دور تک چلی گئی پھر وہیں سے اشارے سے مجھے بلانے لگی لیکن میں نے منع کر دیا حالانکہ میں اس سے زیادہ دیوانی تھی پانی کو دیکھ کر تو مجھے اپنے آپ پر اکتیار ہی نہیں رہتا تھا اور اب اس کے بار بار بلانے پر بھی میں نہیں گئی بلاخر وہ خود ہی چلی آئی اور آتے ہی بگڑنے لگی بہت بتمیز ہو تم آئیں کیوں نہیں دیر ہو جانے کے خیال سے تمہیں پتہ ہے پانی میں جا کر میرا واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا چلو اب میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھیجتی ہوئی لے آئی پھر آئس کریم لے کر گاڑی تک آنے سے پہلے ہی ہم نے کھانی شروع کر دی اگر پاپا دیکھ لینا تو بہت ڈانٹیں گے اس نے کہا تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا کیوں کیا وہ آئس کریم کھانے سے منع کرتے ہیں راستے میں کھانے سے جبکہ راستے میں کھانے میں ہی مزہ آتا ہے میں نے کپ خالی کر کے ایک طرف پھیکتے ہوئے کہا تو اس نے فوراں میری تائید کی پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی یہ ہماری گاڑی کہاں چلی گئی میرا خیال ہے کہ ہم گاڑی پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا واقعی ہم باتوں میں آگے نکل آئے تھے ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے ہم واپس پلٹ کر آئے پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حضب عادت پہلے کیسے ٹران کیا اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگی میرے گھر چلوگی کیا نہیں پہلے مجھے ڈراب کر دو میں نے فوراں کہا تو وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی کوئی اتنی دے تو نہیں ہوئی ہے اور اچانک مجھے یاد آیا کہ امی نے جلدی آنے کو کہا تھا وجہ بھی بتائی تھی انہوں نے جب ہی میں پریشان ہو گئی گاڑی تیز چلاو سنیا ورنہ آج میری خیر نہیں اچانک کیا یاد آ گیا تمہیں میری پریشانی پر اس نے تاجب سے پوچھا تو نہ جانے کیوں میں اسے اصل بات بتا نہ سکی بلکہ گول مو سا جواب دے کر ٹال دیا اور جب اس نے مجھے گھر کے سامنے اتارا تب بھی میں نے ہمیشہ کی طرح اس سے اندر آنے پر بہت زیادہ اسران نہیں کیا بس سرسری انداز میں ایک بار کہا اور اس کے منع کرنے پر جلدی سے اتر کر اندر آئی میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا جاؤ اپنا ہلیہ ٹھیک کرو امی مجھے دیکھتے ہی ٹوک کر کہا تو میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی کپڑے نکال رہی تھی کہ بھابی میرے پاس آ کر کہنے لگی سنو اب نہانے مت لگ جانا جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ مہمان کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں کون کون ہے میں کسی طرح اپنا اشتیاق چھپا نہ سکی تو بھابی بھی ہس کر بولی وہ بھی ہے کیسا ہے مجھے تو اچھا لگا تمہیں پتہ نہیں کیسا لگے جلدی آ جاؤ بھابی نے مجھے واش روم کی طرف دھکیل دیا میری تیاری میں صرف پانچ منٹ لگے اس کے بعد میں کمرے سے نکل کر آئی تو بھابی بھی لوازما سے سجی ٹرالی لیے برامدے میں کھڑی تھی میں یہ لے کر نہیں جاؤں گی میں نے ٹرالی لے جانے سے صاف منع کر دیا کیونکہ یہ پرانا طریقہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا تھا اور بھابی بھی اس وقت غالباً بحث سے بچنے کی خاطر ٹرالی دھکیلتی ہوئی آگے چل پڑی ان کے پیچھے میں کمرے میں داخل ہوئی تو اچھی خاصی بولڈ ہونے کے باوجود گھبرا گئی اور اسی گھبراہٹ میں خریب جو خالی جگہ نظر آئی فوراں بیٹھ گئی بھابی نے مجھے چونک کر دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کیا اشارہ کیا میں بالکل نہیں سمجھی اور انہیں بھی نا سمجھنے کا اشارہ کر رہی تھی کہ خریب سے کہا گیا وہ غالباً آپ کو میرے پاس بیٹھنے سے منع کر رہی ہیں ہائے میں اچھل پڑی پھر پوری گردن گھما کر اسے دیکھا تو شوکی سے بولا پوچھ لیں وہ یہی کہہ رہی ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں واقعی گلت جگہ آ کر بیٹھ گئی ہوں میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانا چاہتی تھی کہ امی نے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور خواتین سے میرا تعرف کروانے لگیں وہی رٹے رٹائے جملے تھے یہ میری بیٹی سوبیا ہے ابھی گریجویشن کیا ہے ماشاءاللہ بہت ذہین ہے وغیرہ وغیرہ میری نظریں بلا ارادہ ہی اس کی طرف اٹھیں تو وہ یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جتا رہا ہو کہ تمہاری امی تمہاری کتنی تعریفیں کر رہی ہیں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا میں نے سلک کر سر چھٹکا اور شاید بھابی نے دیکھ لیا اور مجھے وہاں سے اٹھا کر باہر لے آئیں اور میرے کمرے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولیں کوئی ہماکت نہیں کرنا مثلا کس قسم کی میں نے رکھ کر پوچھا کسی بھی قسم کی وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئیں پھر میمانوں کے جانے کے بعد امی مسلسل ان کی تعریف کرتی رہیں غالباً انہیں لڑکا بھی پسند آیا تھا اور جب تک مجھ سے رائے نہ لی جاتی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اسی لئے خاموشی سے سنتی رہی وہ میری موجودگی میں بھابی سے کہہ رہی تھی مقصد مجھے سنانا تھا لڑکا پڑا لکھا ہے کیڑیے میں انجینئر ہے زیادہ بڑا کنبا بھی نہیں ہے اب اور کیا چاہیے آخری جملہ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے دیکھ کر کہا تھا اور کیا چاہیے مجھے رات تکی پر سر رکھتے ہوئے میں نے سوچا تو ایک جھماکے سے میرے ذہن کے پردے روشنی میں نہا گئے مجھے نہیں یاد میں نے کب ایک خیالی پیکر تراش لیا تھا شاید اس وقت جب بچپن کی بے ساختگیوں اور بے اختیاریوں پر کوئی اندیکھا ہاتھ اچانک بند باند دیتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلا کب کیسے کیوں ہوا کہ بے تہاشا ہستے ہوئے اپنے اندر سے ہی کسی نے ٹوک دیا اور پھر خدم خدم پر احساس کے کوئی ساتھ ہے بڑا لطیف سا احساس تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ میری سوچ کے مطابق ایک سانچے میں ڈھلتا گیا میں نے کبھی اسے زندہ انسانوں میں ڈھوننے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں جتنی خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی اس سے کہیں زیادہ حقیقت پسند تھی البتہ کبھی اسے ملتا جلتا شخص سر راہ نہ سہی کسی موڑ پر سامنے آ جاتا تو میں چونک کر دیکھتی تھی اور کتنی عجیب بات تھی کہ میرے تقیل میں سمانے والا میرے مزاج کے بلکل برعکس تھا اتنی اچھی خاصی رنگین مزاج شوق اور کسی حد تک شرارتی تھی میں اور وہ انتہا درجے کا سنجیدہ بردبار اور باوقار میں بھول گئی ہے شاید اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ سنجیدگی اور بردباری ایک خاص عمر کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور جب وقت ذمہ داریاں ڈالتا ہے تو اچھا خاصا چنچل انسان اپنے آپ سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ابتدا میں ایسا ہی سوچتی تھی میری شوکیوں پر اشترتی نظر ڈال کر اپنے آپ محضوظ ہو جانا میری شرارتوں پر پیار بھری سرزنش وہ کبھی اظہار نہ کرے تب بھی اس کے وجود سے صرف محبت کا احساس ملے سب سے پہلے جس شخص میں مجھے اپنے آئیڈیل کی جھلک نظر آئی وہ میرے منجلے چچا تھے یا شاید ہو سکتا ہے کہ ان سے متاثر ہو کر ہی میں نے آئیڈیل بنایا ہو میرا خیال ہے کہ دوسری بات ٹھیک ہے اس وقت میں لڑکپن کی عمر میں تھی منجلے چچا کا گھر ہمارے گھر سے بس آدھے فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور شاید کاروبار میں شراکت کے باعث ہی ان کا ہمارے ہاں زیادہ آنا جانا تھا دفتری اوقات کے علاوہ اکثر کام ہی کے سلسلے میں وہ رات میں ابو کے پاس آ جاتے تھے پسنالٹی تو ان کی تھی ہی غزب اس پر لہجے میں شفقت کے ساتھ گہری وابستگی کا تاثر ملتا تھا اور جانے کیسے مقابل کو اپنی ذات کا مان دے جاتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس دنیا میں بس ایک وہی ہیں ان کے بعد ہمارے سکول کے پرنسپل ان کی شخصیت بھی ایسی ہی سہر انگیز تھی ان دنوں میں اور سنیا شرارتوں میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی یہاں تک کہ آجز آ کر کئی بار ٹیچرز نے پنسپل سے شکایت کی اور ہر بار ہمیں بلا کر وہ پہلے خوبصورت انداز میں ہمیں سرہاتے گود مجھے شرارتی بچے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن ایسی شرارت جو کسی کو نقصان پہنچائے بدتمیزی کی حد میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ ہماری شرارتوں کے لیے ایک حد مقرر کر دیتے منع کبھی نہیں کیا ایسے میں مبہم سی مسکراہت ان کے ہونٹوں کے اندر محسوس ہوتی تھی اور مجھے ایسے ہی لوگ اچھے لگتے تھے کہ جن کا ہر انداز ہر بات خوشکوار تاثر کے ذات ذہن پر نقش ہو جائے پھر سکول کے بعد کالج میں آ کر ہماری دیگر سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ڈیبیٹس کے مخابلے ہوں محسوس کی کے گیمز یا کالج میں ڈراما میں اور سنیا آگے آگے ہوتے اس کے باوجود ہمارا تعلیمی ریکارڈ کبھی خراب نہیں ہوا شاید پرنسپل ٹھیک کہتے تھے کہ شرارتی بچے ذہین بھی ہوتے ہیں یہ بات کم از کم ہم دونوں پر صادق آتی تھی بہرحال سنیا اور میری دوستی اسکول کے زمانے سے تھی اور ظاہر ہے ہمارے ماں بین ہر موضوع پر بات ہوتی تھی جب اس کا اپنے ام ذات خرم کے ساتھ افیر چلا تو وہ ایک ایک بات مجھے بتاتی تھی اور ایک دو بار مجھے اس سے ملوایا بھی وہ اچھا لڑکا تھا خوش شکل خوش مزاج میں نے فراخ دلی سے سنیا کی پسند کو سراہا لیکن جب اس نے مجھے بھی ایسا ہی ساتھی ڈھوننے کا مشورہ دیا تب میں نے پہلی بار اسے اپنے آئیڈیل کی جھلک دکھائی تھی اس کے بعد اکثر میرا آئیڈیل ہمارا موضوع بنا لیکن اب تک مجھے ایسا شخص نہیں ملا جس میں تمام نہیں تو کچھ تو کم از کم میرے آئیڈیل کی خوبیاں موجود ہوں جو ملے انہیں میں اپنا آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ان سب کے ساتھ میرا ایک احترام کرشتہ پہلے سے ہی موجود تھا یعنی کہ منجلے چچا پرنسپل صاحب اور سنیا کے پاپا سنیا کے پاپا نہیں نہیں ہرگز نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تکیہ کو ادھر ادھر جھٹکا لیکن میری ذہنی رو بہک گئی اتنے جینئس اتنے ہینڈسم سمارٹ اوف نہیں میں پریشان ہو گئی اور مدد کے لیے اپنے تخیل کو پکار نہ شروع کیا سنو کہا ہو میرے کمرے میں میری نظر ادھر ادھر بھٹکنے لگیں پھر دھیرے دھیرے میں نے پلکے موند لیں تو مخصوص خدموں کی دھمک مجھے اپنے دل پر محسوس ہونے لگی شاید وہ آ رہا تھا اس کی آمد ایسی ہی ہوتی تھی ایک کیف آ گئی سا احساس میرے آساب پر پرسکون ہونے لگے تھے بند پلکوں کے اندر جو چہرہ سامنے آیا اس نے مجھے پھر سے الجھا کر رکھ دیا نہیں وہ میرے دوست کے پاپا ہیں اس حساب سے میں نے پہلی بار ان سے مل کر میں نے پرجوش انداز میں سنیا سے کہا تھا یہ اتنے ہنسوم تمہارے پاپا ہیں بلکل نہیں لگتے کیوں کیوں کس حساب سے نہیں لگتے سنیا پتہ نہیں کیا سمجھ کر چلائی تھی کسی حساب سے نہیں لگتے اس کے چلانے کے بعد بھی میں نے کوئی نیوٹس نہیں لیا جہاں سے اس کے پاپا گزر کر گئے تھے اسی راستے پر نظر ڈالتی ہوئی مائن خیز مسکراہت کے ساتھ بولی تھی ارے یہ تو جہاں بھی جاتے ہوں گے داستان چھوڑاتے ہوں گے ہاں دماغ تو صحیح نا تمہارا تم نے میرے پاپا کو ایسا کیا سمجھ لیا ہے توبہ کرو میں کیوں ایسا سمجھوں گی میرا مطلب ہے یہ تو انوان ہے داستان تو خود ہی انہیں ڈھونٹی ہوں گی میری بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہونکو کی طرح مجھے دیکھنے لگی تھی اس کے بعد بھی میری ان سے دو تین بار سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اور ہر بار ان سے مل کر مجھے ان کے بارے میں ایسی ہی باتیں کر کے سنیا کو تنگ کرتی تھی ایک بار میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا سنو پاپا کی شادی کروا دو کچھ اکیلے اکیلے سے لگتے ہیں تم ہمیشہ میں بولی تھی ہاں لیکن اب ان کی شادی کہاں ہو سکتی ہے کیوں نہیں ابھی بھی جس کی طرف اشارہ کریں وہاں ان کی شادی ہو سکتی ہے میں نے ہستے ہوئے کہا تو وہ چڑھ کر بولی تھی پاگل ہو تم میں پاپا کی بات کری ہوں جب انہیں شادی کرنی چاہیے تھی اس وقت تو نہیں کی اب کیا کریں ہو سکتا ہے انہیں کسی نے کہا ہی نہ ہو اور ابھی بھی بیچارے اسی انتظار میں ہوں جی نہیں پھپو تو ابھی بھی کہتی ہیں لیکن پاپا بہت نراز ہوتے ہیں اور ٹھیک نراز ہوتے ہیں اب بھلا شادی کی کیا تک ہے ہاں اب تو انہیں تمہاری شادی کرنی ہے یوں بات آئی گئی ہو گئی بہرحل وہ سب ایک مزاک تھا لیکن آج مزاک نہیں تھا اور مجھے بھی ہرگز سنیا کی سوچ سے اقتلاف نہیں تھا اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی یہی سوچ تھی کہ میرے جانے سے پاپا تنہا انہیں آئی ریالائز کرتی تھی لیکن ایسا تو میرے گمان میں بھی نہ تھا بلکہ میں گمان کر ہی نہیں سکتی تھی اس وقت تو محض اس خیال سے کہ کہ سنیا برا نہ مان جائے میں نے کوئی بھی سخت بات کہنے سے خود کو باز رکھا تھا پھر اس نے یہ بھی تو دیا کہ بات یہ ختم ہو گئی یعنی سنیا دوبارہ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہیں کہے گی البتہ میری گالیوں کی منتظر ہوگی اور میں دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی بات بری لگی تھی بلکہ اس لیے کہ اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا